ٹھیک ہے سرند میں لوٹ رہا ہوں آپ کے پاس یہ تصویریں دراصل ڈلی سے بھی سامنے آ رہی ہیں راشپتی دعوپدی مرمو جو ہے وہاں پر دکھائی دے رہی ہے اور بھگوان رام اور لکشمن کا تلق کر رہی ہیں اور یہاں پر راملیلہ کا بھی منچن ہوتا یہاں پر بھی راوڑ کا دہن ہوگا اور بھگوان رام کی آرتی اتارتے ہوئے راشپتی دعوپدی مرمو کو آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ سیدھی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور کارکرہ میں پردھار منطری نرندر موڈی بھی موجود ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دلی کے دکھا رہے ہیں اور اب پردھار منطری نرندر موڈی یہاں پر بھگوان شریرام کا تلق کرتے ہوئے ان کی آرتی اتاریں گے اور یہاں سے بھی جو بھوے تصویر سامنے آئے گی دشانن راون کے دہن کی جو تصویر سامنے آئے گی دلی سے وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور تمام اتر پردیش اور اتر اکھن کے عراقوں سے جو تصویریں سامنے آئے گی جو تیاری ہے وہ تصویریں لگتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تمام سہیوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ تصویریں ہم تک پہنچائیں گے لیکن دلی سے اس وقت کی یہ سب سے خاص تصویر ہے جہاں پر دیش کے پردار منتے اور دیش کے راشپتی یہاں پر موجود ہیں اور بھگوان شریرام اور لکشمن کی آرتی کرتے ہوئے ماسیتہ کی آرتی کرتے ہوئے یہاں پر آپ ان تصویروں کے دیکھ پائیں گے یہاں پر لوگوں کی پولی سنکھیاویں موجود ہی ہے راوڑ دہن کا دلی میں مکہ کارکرام یہاں پر برائی پر اچائی کی جیتی پرتی کے طور پر ہر سال وجہ دشمی کے دن راوڑ کا دہن ہوتا ہے پرتی کاتمک یہ دہن ہوتا ہے اس سے سباج کو سندیش دینے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھلے ہی آپ تینوں لوگوں میں سب سے بلشالی ہوں پرکان پندت ہوں برائیوں کے جانکار ہو لیکن اگر آپ نے غلطی کی تو اس کی سزا آپ کو ملے گی جو راوڑ کو سزا ملی تو غلطی کے گندائش سباج میں کہیں نہیں ہے برائیوں کی سباج میں کہیں گندائش نہیں ہے یہ بتانی اور جتانی کی کوشش بھی راوڑ دہن کے ذریعے ہر سال راوڑ کا دہن کر کے کی جاتی ہے کوشش اسطح پر سطح کے جیت کے وجہ کے پرم کی طور پر وجہ دشمی کو بنایا جاتا ہے اور یہ دلی سے سیدھے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر راشپتی دعوپدی مرمو اور پردھان منتری نرندرہ موڈی بھی موجود ہیں اور اب پربوشیر رام لکشمن کی پوجہ کرنے کے بعد اب منچ پر موجود ہیں پردھان منتری نرندرہ موڈی اور راشپتی دعوپدی مرمو کھولو بھولو سیاہ پتی رام چند بھگوان کی جائے